کہ اگر عرب سے کوئی آ گیا تو وہ تو دشمن ہو گیا اور چین سے اگر آ گیا تو وہ دشمن نہیں ہوا ہندوستان میں جو شاید صاحب ظلم کر رہا ہے وہ آپ کی نظر میں بھائیئے نہیں نہیں آج جو کچھ آج جو کچھ دیش میں ایک سوال میرا سنیجی ایک سوال سنیجی آج جو بی جے پی اور آر ایس ایس مسلمانوں کے اور ہندووں کے خلاف نفرت کر رہی ہے ارے سر میں ایک منٹ بھوگل تک رہے جب بی جے پی اور آر ایس ایس بالے شو میں شامل ہوں گے تو بلکل آپ ان کو جتنا گالی دینا ہے جو کہنا ہے برا بھلا اچھا بھلا آروپ لگانے لگائیے گا یہی تو ہے سلطانت ارے بھائی یہ تو سلطانت ہے میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں یہ کی وہ بات ساکتے ہیں ہندوستان میں ایسا نہیں ہے کہ لڑائی ایک منٹ بری بری بات سنیجی آپ کی بات سے کٹوں گی ہندوستان میں آپس میں لڑائی نہیں ہوتی ہے ایسا نہیں ہے ڈلی پنجاب سے لڑتا ہے پنجاب ہریانہ سے لڑتا ہے پانی چھوڑ دیا کرنا ٹک تمیل نادو سب آپس میں کئی بار خیجہ دان ہوتی ہے ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے ریسورسز کو لے کر ہوتی ہے نوکریوں کو لے کر ہوسکتی ہے پاور کو لے کر ہوسکتی ہے بجٹ کو لے کر ہوسکتی ہے سنیجے ایک منٹ پوری بات سنیجے ایک منٹ سنیجے لیکن کوئی باہر سے آ کر ہندوستان پر اگر اپنا کرے گا تو سب ایک ساتھ دھرم گروہ ہیں تو تارک فتح کو تو سب جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اگینسٹ میں بھی بولتے ہیں اور جو ہے صحیح چیز کا ہمیشہ وہ ساتھ دیتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اسلام کے اگینسٹ میں بولتے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں بولی ہے لیکن ہاں وہ مغلوں کے اگینسٹ میں ضرور بولتے ہیں وہ جو ہے وہ سچ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں ڈائریکٹلی وہ ساتھ نہیں بولتے ہیں لیکن ان کے ہواو سے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ ستیا کے ساتھ ہیں اور ہم بھی ستیا کے ساتھ ہی ہیں ستیا کے سلڑائی میں ہم جو ہے وہ آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں بیسیکلی اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ لوگ کس اور جا رہے ہیں اور اینک جیب جیسا اور تیمور لنگ جیسا بندہ جو ہندوستان میں قتلے گارت کرتا ہے تیمور لنگڑا کو تو کون نہیں جانتا ہے تیمور لنگڑا اتنا قتل کرتا تھا وہ ایک لوٹے رہا تھا اور کارینا کبور اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ تیمور رکھتی ہے بڑے شان سے کیونکہ اسے بڑا گرب ہے کہ تیمور لنگڑے نے جو ہے وہ ہندوستان میں قتل کرے تھے تو اسے اپنے بیٹے کا نام جو تیمور ہی رکھنا ہے کیونکہ وہ بھی آکے فیوچر میں ایسا ہی کچھ کرنے والا ہے فلم انڈسٹری کی حالت تو آپ دیکھی رہے ہو پر یہ ڈیویٹ آپ ضرور سنیے اور اس میں کیا کچھ چیزیں نکل کے آتی ہیں اپنے ویو میں ڈیٹیل میں لاسٹ میں ضرور رکھوں گا تو ویڈیو پورا ضرور دیکھے گا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں کم سے کم ہندوستان میں تو اس مدے پر آئے دن بوال ہوتا ہے وہ مدہ ہے مسلمانوں کو مغلوں سے اتنا پیار کیوں مسلمان اور انگ زیب کو اتنا پسند کیوں کرتے ہیں مسلمانوں کو جس جن مغلوں نے ان کے ملک کو آکرمنٹ کیا تہسنہس کیا لوٹا ان کی شانویں قصیدیں کیوں پڑھتے ہیں رشیدی صاحب پہلے آپ سے پھر تاریخ فتح صاحب کے پاس یہی زبا لے کے جاؤں گے دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ کوئی بھی بادشاہ رہا ہو مسلمان خلفائی راشیدین کے بعد میں کوئی بھی بادشاہ رہا ہو مسلمان مسلمان اس کو اپنا آئیڈیل نہیں مانتا یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے رہی بات یہ کہ مسلمان بادشاہوں سے اتنا لگاؤ کیوں ہیں لگاؤ نہیں ہمیں بلکل بھی بلکل لگاؤ نہیں ہم جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش سے اس دیش کے ہر آدمی سے ہمیں لگاؤ ہے اور جہاں تک آپ مغلو کی بات کرتے ہیں میں ایک سوال بار بار پوچھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں بابر لٹے رہے تھے آئے اور لوٹ کر چلے گئے ایک لٹے رہے کا نام بتاؤ جس نے ہندوستان کو لوٹا اور کہیں دوسری جگہ جا کر اس نے وہ پیسہ وہ دولت لگا دی کوئی ایسا بادشاہ آپ کو نہیں ملے گا ہندوستان میں آئے اپنی سلطنت کو بڑھایا تین سو چار سو پانس سو سال تک حکومت کی اور پھر کوئی کہیں دفن ہو گیا کوئی کہیں دفن ہو گیا یہ جو لڑائیاں تھی اس وقت کی وہ اسلام کے نام پر نہیں تھے یہ سمجھ لیجئے گا وہ لڑائیاں اپنے ورشپس کو بڑھانے کے لیے اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو طاقتور دکھانے کے لیے تھی آپ اورنگزیب کا ذکر کرتے ہیں آپ لوگ بار بار کہ اورنگزیب نے مندر ٹڑوائے میں آپ کو چھٹی سری میں لے جاتا ہوں آپ دیکھیں کہ ہندو راجاؤں نے بھی مندر ٹوڑے ہیں اور وہ جب تک کسی مندر کو توڑ کر اس کا سامان نہیں لوٹ لیتے تھے اپنی ویجے کو اپنی ویجے کو پورا نہیں مانتے تھے اگر وہاں پر جو لوگ ہو رہا ہے جائے سی بات ہے وہ اس کو کرتے ہوں گے یہاں پر مغلوں کی بات کر رہے ہیں حیاروں سکھوں کو قطریہ ہم کرتا تھا صرف دھرم کے نام پر جس نے دھرم کے نام پر جس چکے وہاں سے تیمور سے لے کے غزنی سے لے کے محمد بن قاسم خود ہی اپنی موت مر گئے اور چلے گئے واپس جتنے بھی آئیں اگر کوئی اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھتا ہے چاہے وہ دھاکہ بنگلہ دیش میں رہتا ہو یا لاہور پاکستان میں اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ جنہوں نے آکے حملہ ہندوستان پر کیا وہ ان کے بھائی ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان تھے تو یہ سب سے بڑا یعنی منٹل ڈیلوجن ہے ان کا ہر جو انویڈر آیا اس نے سب سے پہلے جو قتل عام کیا وہ کیا وہاں کے مسلمانوں کا کیونکہ وہ ایریا جو تھا جہاں سے وہ آتے تھے خائبر پاس سے اور افغان کابل یہ تمام پہلے ہندو ایریا ہوتے تھے اس کے بعد دیور بودیس اور مسلم یہاں تک اورمزیر کی بات ہے میں صدہ بتاؤں نا صرف اپنے بھائی کی گردن کاٹ کے اپنے باپ کے سامنے اس کی سیری تھوڈی مار کے اس نے سیدنا جو داؤدی بورا وہ مسلمان جو مصر مصر سے بھاگ کے پناہ لینے آئے تھے ہندوستان میں ان کو قتل کیا انہوں نے شیعوں کو مارا and he had his own peculiar brand of islam and because of him یہ جو اورنگزیب کے سپورٹر ہیں یہ بھی نہیں سمجھتے کہ because of him مغردانس نے ڈائن رشیدی صاحب اتنا ظلم کیا اورنگزیب کے وقت کی کتابیں مدرسوں میں کیوں پڑھائی جاتی ہیں اللہ کے قریب انہیں کیوں مانا جاتا ہے کیوں سے کاکرنتہ کیوں سے کٹر مسلمان کے طور پر نہیں دیکھا جاتا نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں تاریخ پتے صاحب میری بات کو انڈوس کریں گے ایک امریکی ہسٹری کار ہے آرڈرے ٹریس کی انہوں نے کتاب لکھے دبین اینڈ دامت اس کو پڑھ لیجی آپ انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک خیال میں کیوں پڑھوں امریکی کو ارے سنیے سر یہ امریکہ کی آرثر کیوں اچھا سن تو لیجیے نا میری بات آپ آپ مسلمان ہسٹری کار کو تو مانیں گے نہیں کم سے کم ان کو مان لیجیے سمجھے کتاب لکھئے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ خیال سنیے کہ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ اورنگزیب نے مندیروں کو اس لیے توڑا کہ وہ ہندووں سے نفرس کرتا تھا یہ خیال بالکل غلط انہوں نے لکھا ہے اور یہ کون ہے یہ نیو یارک کی ایک یونیورسٹری میں جنوبی ایشیا کی تاریخ پڑھاتی ہسٹری پڑھاتی ہیں آگے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو اورنگزیب کی شبی بنی ہے یہ اس وقت کے انگریز موریخوں نے ہسٹری کاروں نے بنائی ہے جو انگریزوں کی کتنے ہسٹری ہسٹورین بل جائیں کہ جو اورنگزیب کو ایک ایک روش شاسک کے طور پر بتاتے ہیں ہندو پر ظلم و ستم ڈھانے والا بتاتے ہیں آپ سیلیکٹیو لی ایک امریکی کو پڑھیں گے یا جو باقی ہسٹریلین سے انہوں نے پڑھیں گے جب وہ نہیں نہیں جب جب بات بتانے کی آیا آپ نے بولنا شروع سنید تو میں بتانا چاہتا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ ایک آکرمتہ جس نے ہندوستان کو لٹا ہندوستان کو تحسنیس کیا اس کی مہمہ مندن کرنے کے لئے پلات فارم دوں آپ کو آپ کے امریکین کو بات سنیں ہم یہاں ہمارے لوگ مرگن کیا ہندوستان کے میں کونسی میں میں نے کونسی مہمہ مندن کر دی آپ کہتے ہیں اورنگزیب غلط اور خراب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اورنگزیب ایک کرور شاشک آپ یہ مان رہے ہیں مسلمانوں کو اورنگزیب کی تاریف میں قصید نہیں پڑھنے چاہیے آپ یہ مان رہے ہیں میں تو نہیں مان سنیے سنیے میں تو اس کو کرور شاشک نہیں مانتا نہیں مانتے تو کیا مانتے ہیں ملک کا کو کرور شاشک نہیں ہے آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں کیا کون سا بادشاہ مسلمان لوٹ کر کہاں لکے گیا سنیے آپ نے اپنے لوگوں کو گلاتا رہا ان کے ایاسی کاراتا رہا آپ نے تمام چیزوں کڑاتا رہا میں یہاں پر ہندو مسلم نہیں کر رہی ہوں سر میں پوچھ رہی ہوں کہ ایک ملک کو جس نے لوٹا جسے آپ اپنا ملک مانتے ہیں اس کے آکرنتہ سے اتنی محبت کیوں میں ہندو مسلم کرنے نہیں بیٹھوں تاریخ صاحب محبت نہیں ہے محبت نہیں ہے محبت نہیں ہے کون سا فوجی پاکستانی ان کے ساتھ گھونتا ہے یہ سارا پروپگینڈا کرنے کے لیے یہ کہاں سے آتی ہیں ایک کتاب لکھتی ہیں اور جا کے بتاتی ہیں کہ اورنگزیب نے کسی کا نقصان نہیں کیا آپ پوچھئے شیعہوں سے کیا کیا اس نے دعودی بہرہوں سے پوچھے کیا کیا سکھوں سے پوچھے کتنے گرون کے مار دیئے کیا کچھ نہیں اس نے کیا مسلمانوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے وہاں بھی اسلام اور جو آج ہم جس کو کہتے ہیں کہ جو سالفی اسلام سعودی ریبیا میں آیا تھا وہ اس وقت لے کے آ گیا ہاتھ کاٹ رہا ہے قاتل کی سزا بادشاہ بننا ہے بھائی کا قتل کرنے والوں کو سزائے موت نہیں ہونی چاہیے کیسے کیسے بھائی کی گردن کاٹی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نگا آدمی تھا قاتل کی سزا اسلام میں کیا ہے گردن کاٹ دینا اس کا وہ بادشاہ بن گیا طاقت تھی تو سب پیچھے پیچھے اس نے کتنے لوگوں کو مارا کتنے مسلمانوں کی گردنیں اڑائیں زندگی حرام کر دی اس نے ہندوستان میں اور شیعہ صرف ہندوستان میں پناہ لے سکتے تھے ان کو پوری اسلامی دنیا میں پناہ نہیں ملتی تھی یہاں آکے ہندوستان میں بیچہو کر کے کہیں بیٹھ جاتے تھے کونے میں ان کو پکڑ کے مارا میرا جواب سن لیجیے میرا جواب سن لیجیے میرا جواب سن لیجیے میرا جواب سن لیجیے تاریخ صاحب تاریخ صاحب غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جتنے بھی مسلمان بادشاہ ہوئے ہیں پہلے یا اب ہوئے ہیں ابھی بھی جو بادشاہ ہیں وہ بادشاہ اپنے خلاف کسی کی بھی آواز کو سن سننا نہیں چاہتے آج بھی نہیں سننا چاہتے جو بھی ان کے خلاف بولتا اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں اس کو مروا دیتے ہیں تو اس کا اسلام سے کہہ رہے ہیں ابھی تو بلی نہیں ہو سکتے نا تو ان کا بلی میں وہی تو پوچھ رہے ہوں کہ ایک میرے رشیدی صاحب جب جب اورنگزیب کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے اورنگزیب کے خلاف کوئی بیان آتا ہے یا کچھ بھی اس طرح کی بات آتی ہیں تو تمام مسلمانوں کو لگتا ہے نا جانے کس کے خلاف کچھ غلط کہہ دیا اورنگزیب جو ایک آکرنتا تھا مغل جو آکرنتا تھے کون سے مسلمانوں کو لگتا ہے کئی بات سٹیٹمنٹ آتے ہیں سر میں وہی کہہ رہی ہوں اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کی بات پر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پیار آپ اورنگزیب کی عزت نہیں کرتے آپ اورنگزیب سے پیار نہیں کرتے ان کی چادر چڑھاتے ہیں ان کی قبروں پہ جاتے ہیں ان پہ چادر چڑھاتے ہیں پھولوں کی تاریخ صاحب تاریخ صاحب سنیے پیناز محترمہ آپ مجھے یہ بتائیے ہسٹری میں کسی کو پڑھنا اور ایمانداری کے ساتھ اس ہسٹری کو بیان کرنا کیا اسے محبت کہتے ہیں سر میں نے آپ سے کیا کہتے ہیں آپ کے لئے اورنگزیب کیا ہے چلیے مجھے بتائیے آپ ایک سچے پاکی مسلمان ہیں آپ کے لئے اور ایک سچے ہندوستانی میں آپ سے کیا پوچھٹے ہیں آپ کے لئے اورنگزیب کیا ہے مجھے سمجھا دیجئے ہو سکتا ہے میں نے غلط سمجھا میں تو اس کو ایک میں تو اس کو ایک مسلم شاشک مانتا ہوں مسلم شاشک کے علاوہ کیسا شاہ سکتا ہوں اس نے انڈیا کو لوٹا کیا مانتے ہیں سنیے میری بات سنیے ہمارے لیے وہ آئیڈیل نہیں ہے پھر میں کہتا ہوں اس بات کو ایک مسلمان شاشک تھا اس نے حکومت کی اور چلا گیا انہچہ سال حکومت کر کے سوال یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو راشتباد کے اوپر اس بات کے لیے آنکھا جاتا ہے کہ وہ مسلمان شاشک کی تعریف کرتا ہے یا برائی کرتا ہے اگر میرے ملک پر کسی نے حملہ کیا اگر میرے ملک پر کسی نے ظلم ڈھائے میرے ملک کے عوام پر تو میرے لیے تو وہ قروع ہے نا سر میں اس کی تعریف کیسے کر سکتی ہوں یہ ملک میرا نہیں ہے کیا ہے جتنا آپ کا ہے اتنا میرا ہے سر آپ مجھ سے زیادہ اگر اس ملک میں رہے ہیں تو پہلے آپ کا ہے نہ تو میرا کیوں کہہ رہے ہیں آپ میرا مطلب ہے کہ اگزامپل دیا ہے سر اگزامپل دیا ہے میرا کیوں کہیے اگزامپل دیا ہے ہمارا سب سے نہیں اگزامپل مت دو سر ٹھیک 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 آپ کہیے ہمارے روز ری رائیٹ سر ری رائٹ سر تکارپرحات سے ری رائٹ کہ یہ ملک میں اگر ہمارے ملک پر کوئی بولیے اچھا ہمارے ملک پر پاکستان حملہ کرتا ہے تو پاکستان غلط لگتا ہے نا سب کو لگتا ہے کی نہیں لگتا ہے پاکستان غلط لگتا ہے کی نہیں لگتا ہے آپ سنیے بات ایک منٹ میری سنیجے نا آپ نے میری سنیجے نا آپ نے میری سنیجے نا ایک منٹ اب میری سنیجے ایک منٹ کے لیے میں نے آپ کی پوری سنی اور آپ نے آپ کو کریک کیا آپ کا پورا سمان کرتے ہوئے پاکستان میرے ہمارے ملک پر آپ کے میرے ملک پر حملہ کرتا ہے آتنکی بیچتا ہے پاکستان کو ہم برا کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں برا مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں پاکستان ہمارا دشمن ہے کی نہیں ہے بلکل برا مانتے ہیں ایسے ہی اگر مغل شاسکوں نے ہمارے آپ کے میرے پیارے ہندوستان پر حملہ کیا اسے لوٹا اس کے باشندوں پر اگر اس نے ظلم و ستم کیے تو اسے کروڑ کیوں نہیں مانے اب میرا جواب سنیجی دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو ہے جو ہم موجودہ حال میں دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے ایک ہے جو ہم نے ہسٹری میں پڑھا ہے تاریخ کی کتابوں سے ہم نے پڑھا ہے ان دونوں کو برابر کیسے کر سکتے ہیں آپ ہم نے تو نہیں دیکھ رہی آپ اورنگ زیب کو اچھا دیکھ رہے ہیں کیا کہاں ملتا اورنگ زیب نہ تاریخ میں ہمیں کہیں پڑھنے کو اس طرح کا ملتا ہے یہ کیا بات نہیں ہے اورنگ زیب میں نے پاپر میں نے ایک قاتل کو بھائی کا گردن کار دی دارہ شیطوں کہاں چلا گیا اسمان سوٹر ادھک تاریخ بھائی سر اسلام میں قاتل کی سزا موت ہے عملا کیا تھا کی نئی کیا تھا بابر نے حملا کیا اگر آپ کی سمجھ میں اے اوپنی دو برا کر دیتے ہیں ہم میرا جواب سنوں گے کی نہیں سنوں گے تو بتا دو اگر سننا ہے تو سن لیجئے میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھئے جتنے بھی مسلم شاشک یا ہندو شاشک ہوئے ہیں تمام نے قبضہ کرنے کے لئے لڑائیاں لڑی ہیں ایک ہندو شاشک مجھے بتائیے جس نے اپنے وقت میں لڑائیاں لڑی ہو جس نے مندیلوں کو نہ توڑا ہو کوئی ہندو چین سے آئے کوئی ہندو ایران سے آئے ہندو شاشک نے مندر توڑے ہندو شاشک مندر توڑتے نہیں تھے مندر بناتے تھے چین سے آئے چین سے آئے سنیے میری تو سن لیجئے چچا میں یہ کہہ رہا ہوں اگر عرب سے کوئی آ گیا تو وہ دشمن ہو گیا اور چین سے آگیا تو وہ دشمن نہیں ہوا ہندوستان میں جو شاشت غلوم کر رہا ہے میں کہہ رہا کہ دشمن ہے چین میں دشمن ہے اسے میں تو مسلمان ان اندیا کا ایک سوال میرا سنیے ایک سوال سنیے آج جو بجے پی اور آر ایس ایس مسلمانوں کے اور ہندووں کے خلاف نفرت کر رہی ہے اس کو آپ اچھے سبتیں بھول ہیں جب بی جے پی اور آر ایس ایسر والے شوہ میں شامل ہوں گے تو بلکل آپ ان کو جتنا غالی دینا ہے جو کہنا ہے برا بھلا اچھا بلا یہ زالین کی سوئی جی پیاری یہی وہ بات شکریہ یہی وہ بات شکریہ یہی وہ بات شکریہ میرے بات سنیں ہندوستان میں آپس میں لڑائی نہیں ہوتی ڈلی پنجاب سے لڑتا ہے پانی سوڑ دیا کرنا ٹک تمیل لادو سب آپس میں کئی بار خیجہ دان ہوتی ہے ریسورس کو لے کر ہوتی ہے نوکریوں کو لے کر ہو سکتی ہے سنیں ایک میرے ایک میرے بات سنیں ایک میرے بات سنیں لیکن کوئی باہر سے آ کر ہندوستان پر اگر ہمزہ کرے گا تو سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں آپسی خیشتان اپنے ملک کے اندر کی خیشتان اور باہر کی خیشتان کسی بدیشی کا اکرمنٹ کسی بدیشی نے میری دھرتی پر قدم رکھا کیا یہ دونوں ایک بات ہیں آپس میں اس وقت اگر ریاستیں آپس میں لڑ رہی تھی وہ ایک ملک کی ریاستیں آپس میں لڑ رہی تھی آپ سنیں گیان کی بات سنیں میری بات سنیں گیان کی بات سنیں میں گیان کی بات بتاتا ہوں آپ کو جس وقت یہ مسلم بادشاہ تھے اس وقت میں حد بندی نہیں میں آپ کو اگیانی نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں میں گیان کی بات بتا رہا ہوں میں نے آپ کو اگیانی نہیں کہا آپ ادروائز مت لیجئے اس کو سنیں جس وقت یہ مسلم شاشت تھے اس وقت میں ہمارے ملک کی کوئی حد بندی نہیں تھی ہمارا ملک تھا افغانستان تک اور انہوں نے کہاں کہاں جا کے جنگلوں کے لئے ہیں کس کس بادشاہوں سے لڑائیاں لڑی ہیں اور لڑکے ہندوستان کو اور ہندوستان کو جو ہے کہاں تک پھیلایا ہے وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے آج ہمارے ملکی حضورت ہے ہندوستان فلان جگہ سے فلان جگہ تک ہے سن آرے تاریخ بھائی سن لیے اچھا وہ اخند کے بھارت کو انوال کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آریا آپ کے بعد میری بھائیوں کا بھائی بہن کا بھابی کا ساس کا بہو کا جگڑا ہوتا ہے اس کے اندر کسی اور کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے لیکن اس example کو use کر کے کسی اور کے دھر پر آکے اور اورنج زیب میں بولنے کا حق ہے آرے بھائیہ میری بات سنیا اورنج زیب وہ بھی ان کا انٹرینل معاملہ تھا بھائی نے بھائی کو مار دیا آپ کو کیا دکت ہے میری بھائی سنیں میرے بھائیہ وہ لکے رہے تھے وہ سلطنت کی لڑائی تھی بھائی ساں وہ سلطنت کی لڑائی تھی آرے سلطنت کی نہیں لڑائی تھی کہ اسلام کی نہیں تھی آپ جھوٹ بولنے ہیں آپ جھوٹ بولنے ہیں اسلام کی لڑائی نہیں تھی پھر آپ نے جھوٹ بولنے چرو کر دیا تاریخ صاحب اگر اچھی بات کر رہے ہیں میں اس کو مانوں گا اگر آپ جھوٹ بولنے تو نہیں مانوں گا ارے سکھ گروہوں سے پوچھو کتنے آپ کو بلنے بنائیے آپ بھول بند کریں سیار بات کرنے دیں یہ مسجد نہیں ہے کوئی آپ دیکھئے کہ کوئی ایک مغل شہزادی بتائیے جس کی کسی ہندو سے شہدی ہے میں میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں ایک مسلمان شہزادی بتائیے جس کی شادی ہندو مرد سے ہوئی اورنگزیب نے اپنی بہن کو ریڈ فورٹ سے جواب کنیے وہ ایک ہندو سے شادی کرنا چاہتی قتل کر دیا آپ کس نے حکم دیا تھا اورنگزیب کو اجازت دی تھی کہ دارہ شکوں کو مارے بہن کو مارے باپ کو مارے بیٹے کو مارے اس کے بعد ختم ہوگی مغلد ڈانس کی خون تھا اس کے موکے لوگ مارنے کی میرا جواب سنیے میرا جواب سننیے اسلام میں نہ تو اورنگزیب کے ٹائم میں نہ بابر کے ٹائم میں اس سے پہلے اسلام میں کبھی بھی ایک ہندو لڑکی کی ایک مسلمان لڑکے سے یا ایک مسلمان لڑکی کی ہندو لڑکے سے شادی ہوئی نہیں سکتی اسلام میں اگر اس نے ایسا کر دیا مسلمان ہونے کے لاتے تو کیا غلط کر دیا بھائی اس کے کیا سزا ہے دار و شکو کا måاملہ جو تھا اورنگزیب کے ساتھ میں وہ ان کا سلطنت کا ماملہ تھا ہسٹری کار لکھتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے دارہ شکو بن جاتا وہ سلطنت چلانے کا اہل نہیں تھا gerrandیب نے دیکھا یہ زبردستی کر رہا ہے سلطنت کے اڑے آئے گا اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا بھائی صاحب اسلام کا اس سے کوئی دینا نہیں تھا مولانا صاحب میں بتا رہا ہوں کیا ہوا اور اسلام میں اسلام میں ارے سن تو لیجی بھائی صاحب اس کو قتل کر دینا ہوں تھا ایسا نہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں میں نے سب پڑھا ہوا سنیے قتل جو اس نے کیا ہے اس کا جو اسلام میں حکم ہے قتل کا وہ لاغو ہوگا اس کے اوپر آپ کیوں چلا رہے ہیں اس پر کیسے وہ کیوں ہیں کس نے دی گیا آپ گردن کار دیں گے میرے پھر جو اسلام میں قتل کی سزا ہے اسلام میں قتل کی سزا ہے ہم مطلبین ہے آپ کو جارے ہیں کہ اورنگزیب نے اسلام حکومت کی سنیے جنتا کے بیچ میں ہم پھر سے ٹاپک پر واپس آتے ہیں تاریخ فتح صاحب آپ مجھے کچھ ٹھوس ایسے پوائنٹس بتائیے جن کی نظر میں اورنگزیب ہو یا مغل ہو ان سے ہر مسلمان کو ہندوستان کے کم سکم نفرت کرنی چاہیے یا انہیں پسند نہیں نفرت یلی بہت بڑا ورڈ ہو جاتا ہے انہیں پسند نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ملک پر حملہ کیا غداری کی بلکل شاید رشیدی صاحب کو باتیں کنونسنگ لگیں تو ٹھیک نہیں لگیں تو اپنے ترک دیں گے ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ویسے ہی ہیں جو چور اچک کے پہلے آئے مونگولز کے زمانے میں یا سینٹرلیشن سے جنہوں نے بربادی کی جنہوں نے مونجوداروں کو تباہ کیا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہندوستان کے دشمن بھارت کے دشمن اور بھارت کے اندر جو پیسہ تھا جس پہ ہر دنیا کے لوگوں کی نظر کی وہ لوٹنے آئے تھے سب کیوں آئے ہندوستان دوسری جگہوں پہ کیوں نہیں گئے کہاں لے کے گئے وہ مال کہاں لے کے گئے تباہ کر دیا ہندوستان کو کھا پی کے ڈھکار مار دیا آپ سمجھیں کہاں لے کے گئے وہ مال لوٹ کے کہاں لے کے گئے بھائی صاحب وہ بتا دو نا میں بتا رہا ہوں کہاں لے کے گئے جب دو سو لونڈیاں رکھنی ہوں گی تو ان کا خرچہ بھی اٹھانا ہوتا ہے ماروی صاحب یہ چار بیویاں نہیں ہیں یہ تو ہندو راجہ بھی کرتے تھے ارے یار آپ ہندو کی بیچے میں آپ سے کیا کہا ہندو کو محطوں سے پیار نہیں ہے ہندو کی نظر میں اورن جیب اپور شاہ سکتا آپ کو ہندو کی لے پوچھ رہی ہوں یہ ہندو مسلم کی بات نہیں ہے ایک ہندوستانی کو اورن جیب ایک پراب شاہ سکتا ہے میں وہی پوچھ رہنا ہے رشیدی صاحب آپ کو کیوں نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے ایک منٹ وہ لوٹ کے باہر نہیں لے گئے لیکن لوٹ کے ہندوستان کو برباد کیا اس کی ارطلیسہ کو برباد کیا وہاں کے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھائے تو وہ کیا اس کا ظلم نہیں وہ کیا ناکافی ہے آپ کی نظر میں اگر کسی نے آ کے ریپ کر دیا اندو لڑکی کو تو بھئی پیسہ لے کے کہاں دیا وہ بھائی اس نے تو ریپ کر دیا ریپ میں کیا ہوتا کل کو وہ اپنے گھرے لے دی دو سو لڑکیوں کا ریپ کر دیا کیا فرق پڑتا ارے کتنی لانڈیاں تھی ان کے محل میں کتنی لڑکیوں کو ریپ کیا دو ہزار لڑکیاں تو آپ نے دمشق میں جا کے بیچی سن کی اندو لڑکیوں کو لے جا کے دمشق میں بیچی محمد بن قاسم سے لے کے غزنی سے لے کے سب نے ہندو لڑکیوں کو لے جا کے دمشقہ بغداد میں بیچا ہے اور ان کا بدلہ ہم مسلمانوں پہ ہندووں پہ پارسیوں پہ ہر ایک پہ یہ لازم ہے جو اس دھٹی میں رہتا ہے وہ اس کا بدلہ لے کہ تم نے یہ کیسے کیا ہم تمہاری فلسوی کو ریجیکٹ کرتے ہیں تم نہ مسلمان ہو نہ تم ہندو ہو تم ایک جاہل ہو جس نے حملہ کیا ہندوستان پہ اگر ہندو ہو یا مسلمان ہو ہندوستان پہ حملہ کر کے یہاں کی بچیوں کو بیچتے ہو ڈیمیسکس میں جا گے اپاسیوں نے ہندووں کو ایسے شاسک سے فوراں جے بھی نہیں ایسے شاسک جنہوں نے ہندوستان کو لوٹا ہندوستان کا دمن کیا ہندوستان باشندہ کا دمن کیا وہ کہیں گئے اس پیسے کو لے کر وہیں رہے اپنے ملک سے دوسرے لوگوں کو بلایا یہاں پر غلط کام ملت ہوئے سب جانتے ہیں اتحاس کے پنوں میں لکھا ہوا ہے تو پھر مسلمان انہیں کیوں ایک اچھی درشتی سے دیکھتے ہیں کیوں انہیں آکرانتہ نہیں مانتے کیوں انہیں قرور شاسک نہیں مانتے کیوں انہیں اپنے ملک کے لئے غدار اور غلط نہیں مانتے میں دو بار اس کا جواب دی چکا ہوں کہ مسلمان انہ سے محبت نہیں کرتا اچھا لیکن ہسٹری جو پڑھی ہے وہ ہسٹری دو بتاؤں ہے آپ کے سامنے نہیں ازت کرتا ہے کیا کرتا ہے مسلمان اورنگزیب کیلئے کیسا محسوس کرتا ہے اچھا محسوس کرتا ہے اس کی نظر میں اورنگزیب ایک اچھی شخصیت تھا اچھا انسان تھا خراب انسان تھا ایک غلط انسان تھا کیا تھا اورنگزیب مسلم شاہ سکتا ہے مجھے سمجھ میں آ گیا پہلی بار میں اس کے علیہ دا کہ وہ ایک اچھا شاہ سکتا ایک خراب شاہ سکتا ایک لٹیرا تھا اس نے ہندوستان کا نقصان کیا فائدہ کیا کیسے دیکھیں گے اچھے کیسے دیکھیں گے اسے آپ ہو گئے آپ کا میرا جواب سنیے ہندوستان کے مسلمان کو آج دوہزار چودہ کے بعد میں یہ سوال ہندوستان کے مسلمان سے کیوں کیا جا رہا ہے بار بار چلیے کرا جارہا تو جواب سے دیجئے آپ سے میں نے کیا کہ کرا جارہا ہے تو جواب نہیں دیجئے نہیں کیوں کر رہے ہیں یہ سوال ارے بھائی کیونکہ آپ لوگوں کے بیان بیان آ رہے ہیں رشیدی صاحب میں بلکل میں پھر سے دور آتی ہندوستان کا تمام مسلمان ہندوستان سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا کوئی ہندو کرتا ہوگا عیسائی کرتا ہوگا ہندو بھی لڑتا ہے مسلمان بھی لڑتا ہے دیش کے تیرنگے کی آنبان شان بھی یہاں پر میں سوال اس پر نہیں اٹھا رہی ہوں میں سوال اٹھا رہی ہوں کہ اورنگ زیب کا نام ایک آکرنتہ ایک کروڑ شاسک کے طور پر کیوں نہیں لیتے مغلوں کو ایک آکرنتہ کیوں نہیں مانتے کیوں ان کے لیے ایک سمان ہے پیار ہے اور نہیں ہے تو کنڈم کیجئے اس غلط فہمی کو دور کیجئے آپ مجھے آپ مجھے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے دل میں کیا ہے میں نے کہا کہ ہندوستان کا مسلمان پیار کرتا ہے میں نے کہا نہ رہے ٹی آر پی چھوڑ دیجے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیا کرتا ہے کوئی اچھے سوال نہیں ہے چادر کیوں چڑھاتے ہیں اس کی مدار پر جو چادر کیوں چڑھاتے ہیں جو چادر چڑھاتے ہیں ان سے پوچھے جا کے میں نے تو نہیں چڑھائی ہندوستان کے سارے مسلمان تو نہیں چادر چڑھاتے کچھ لوگ ہیں جو چادر چڑھانے والے وہ چڑھاتے ہیں ان کو کیسے منا کرو گیا ہندو بھی ہیں چادر چڑھانے والوں میں ہندووں سے تو ہم نپٹ لیں گے ہندوگلے ہندووں سے تو ہم نپٹیں گے چلی آپ اپنا ہی بتا دیجئے پانچوں گلی برابر نہیں ہوتی میں رشیدی صاحب کو ہی جان لیتی ہوں آپ مجھے یہ بتائیے یہ سوال یہ سوال آپ مجھ سے کیوں کر رہی ہیں اس لیے کہ میں مسلمان ہوں نہیں آپ میرے شو میں ایک TOPIK آپ کو بتایا تھا پہلے سے اس لیے کہ میں مسلمان ہوں نہیں آپ مجھے مسلمان ہیں ان سے بھی کیا سر میں آپ کو میں آپ کو بھگوان کا واجتہ دیتا ہوں اس طرح کی باتیں مت کیا کیجئے شو میں کوئی اچھی بات پوچھئے اس کا جواب دیں گے ہم یہ کونسی بات ہوئی کہ وہ اچھا تھا آپ اس کو کیسا مانتے ہیں اچھا میرا سوال غلط ہے میرا سوال خراب ہے میرے نیت خراب ہے آپ کی نیت پاک ہے لیکن جو ہسٹری میں میں نے پڑھا ہے تو میں نے کہا نا ہسٹری میں آپ نے پڑھ لیا مغل شاہ سکتا اب آگے کی بات پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی نظر میں اورنگزیب ایک اچھا مغل شاہ سکتا کہ خراب مغل شاہ سکتا اورنگزیب مغل ہندوستان پر حملہ کرنے والے لوگ تھے یا کون لوگ تھے اندوستان کی بھلائی کے لیے آئے تھے آپ کے میرے ملک کی بھلائی کے لیے آئے تھے میں نے غلط سوال پوچھا آپ تو جواب دے دیجئے یا نہیں دینا آپ کو تو منع کر دیجئے کوئی دکت نہیں سر میں اس کا بھی سممان کروں گی پورا ہوگی کرکٹ پہ بات کرتے ہیں کرکٹ پہ آواز چلے گی مولانا کی اس مدر پر جواب نہیں دینا چاہتے ان کی نجتہ کا ان کی سوچ کا پورا سممان ہے یہاں پر وہ جو سوچتے ہیں مون کی رائے ہیں اور اس کا ہم پورا سممان کرتے ہیں یہاں پر کوئی زبردستی یا ہماری کوئی اچھائی ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم کچھ جانے بلکہ ہماری صرف اچھائی یہ تھی کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھئی ایسی کون سی خاصیتیں یا ایسی کون سی اچھی باتیں اور انگزیب یا موگلوں میں نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے وہ انہیں کروڑ نہیں لگتا ہے وہ انہیں غلط نہیں لگتا ہے تاریخ صاحب کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی اپنے ملک کی محبت میں اور ہمیں اور انگزیب کی اچھائیاں نظر نہ آتی ہوں میں بہت اوپن ہوں کہ سمجھنا چاہتی ہوں میرے پرسنل اس میں انوالمنٹ ہے اسی لئے میں بات کر رہا ہوں میں تو یہ حرام تھا کہ دلی کی سب سے نمائن سڑک کا نام نیرو جی کے زمانے سے اور انگزیب روڈ کیسے پڑا آپ کو اگر یاد نہ ہو میں نے جا کے کالا پینٹ اور برش لے کے جہاں جہاں اور انگزیب لکھا ہوا تھا روڈ پر میں نے نیچے اس کے لکھا مرزاباد پھر ایک آپ کے ایمپی تھے دلی کے انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو کیا کیا کر رہے ہیں میں نے کہا دیکھیں میرے ساتھ دو نوجوان ہیں ہندوستانی مسلمان ہیں دلی کے ہم اور انگزیب کو ہندوستان کا دشمن سمجھتے ہیں اور ہندوستانی دلی کی سب سے بڑی شہرہ پہ اس کا نام دیکھ کے مجھے سخت پیش آتا ہے کہ اتنا بے وکوف آپ لوگوں بنایا ہے کہ آپ نے اثر سڑک میں اس سڑک کا نام رکھنا چاہتا تھا میں نے پروپوز کیا کہ اس کا داراشی کھو نام رکھی انہوں نے خیر وہ ایمپی نے دلی کے ہیں میں نام بول رہا ہوں انہوں نے موشن پاس کیا اور اس سڑک کا نام آج آپ کے جو پریزیڈنٹ تھے تامل نادو سے کورکٹر دوسرام ان کے نام پہ اس سڑک کا نام ہوا میں اس میں شدت سے بلیت کرتا کہ یہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ جو لوگ ہم میں نیک تھے مولانا حسرت مہانی جیسے تھے جمعیت علماء ہند کے لوگ تھے جنہوں نے آزادی کے اندر جنگ لڑی ان کی ہم تعریف کریں اور جو لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ غزوہ ہند کی جو تھیم ہے وہ کبھی نہیں چلے گی ہندوستان بے وکوف لوگ ہندو نہیں ہیں کہ وہ ایک فوج کو بلائیں گے کہ تمام ہندو مسلمان ہو جائیں اور وہ توڑ دیے جائیں ہندو ٹیمپل اور پھر روز قیامت آئی گی اس جہالت کو پاکستان میں بہت بنایا جاتا ہے یہ ہندوستان میں نہ آئے یہ بات تو میرا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ آج نہیں سو سال بعد یہ سب کے سب اکٹھا چھوٹے چھوٹی ریاستے ہوں گی اور ہم ساتھ ملیں گے ہم راوی پہ پیدا ہوئے ہیں انڈس پہ پیدا ہوئے ہیں برامہ پوترا پہ ہوئے ہیں ہم سب ایک ہیں میرا اس پلاتفارم کے ذریعے یہی مقصد یہ سوال کیوں پوچھا جا رہا ہے یہ سوال اس لئے پوچھا جا رہا ہے کہ کرینا کپور جب شیف علی خان سے سادھی کرتی ہے اور اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے بچے کا نام وہ تیمور رکھتی ہے اور یہ کس چیز کا ایمپیکٹ ہے اور اس نے ابھی چھوٹے بٹے کا نام جہانگیر کچھ رکھا ہے اور ابھی اگر تیسرا کچھ ہو گیا تو اس کا نام کچھ اوریں جیب بھی رکھ دے گی کیوں کیونکہ اس کانگریس نے ایسا مسلم تسٹی کرن کیا ہے نا ساٹھ سال میں تب ہی ان کو اس کی سجا مل رہی ہے ان کو اس کی سجا مل رہی ہے آج انہوں نے مسلم تسٹی کرن کی حدیں پر پار کر دی ہیں کرینا کپور ویچاری کو کیا پتا کہ تیمور لنگڑا کون تھا وہ ایک لٹے رہا تھا اور انگ جیب کون تھا وہ ایک لٹے رہا تھا جہانگیر کون تھا وہ ایک لٹے رہا تھا یہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے اسلام فیلانے کے لئے نہیں کیا یہ تو بس اپنی سلطنت بڑھانے کے لیے کیا لیکن اگر ایسی بات سچ ہے تو آج بھی اگر آپ پنجاب میں جاتے ہو سکولوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جو سکھ گروہ تھے ان کے ساتھ کتنا اتیچار کیا تھا ان مغلوں نے کہ ان کو جلتے ہوئے کڑھائی میں ڈال دیا جاتا تھا ایسے ایسے تصویریں ان کی کتابوں میں ہیں آپ نے اگر دیکھی ہوگی تو ان کو چکر میں باندھ کر ایسے پیس دیا جاتا تھا ابھی بھی بھائی مطی داس بھائی ستی داس کا دلی میں اگر آپ چاندنی چونک جاؤ گے وہاں پر مکورہ بنا ہوا جندہ چنوا دیا تھا اور ہزاروں جو ہیں وہ بھرامن جو پنڈیت جو تھے ان کو ان کے جنیو اتار اتار کر ان کو مسلمان بنایا گیا تھا اور اینجیب کے ٹائم پر بھاور نامہ میں لکھا ہوا ہے بھاور تو نرمونڈوں کے پلر بنایا کرتا تھا اور اکبر نے ناجانے کتنے لوگوں کو مروایا تھا ہماشل پردیش میں اگر آپ جاؤ گے وہاں پر جوالا ماتا کا مندر ہے وہاں پر اکبر آیا تھا اور اکبر نے جو وہاں پر جوتھ جل رہی تھی اس کو پانی سے بھجھانے کی کوشش کی تھی تو نہر کا روک تھا وہ مندر کی طرف کر دیا تھا ایسی ایسی کہانیاں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں اور ان میں جو اکبر تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہندو جو ہیں وہ مندروں میں جائیں تو بتاؤ ڈلی سے وہ کہاں پر پہاڑوں پر جا کے وہاں پر مندر میں گھس کے وہاں پر اس نے نہر کا رکھ کیا اور مندر کی طرف کر دیا تاکہ یہ جوتھ بجھ جائے اور جو ہندووں کی آستہ ہے وہ آہد ہو جائے تو اکبر کے یہ کارنام ہیں اور ہم بولتے ہیں اکبر مہان ہے دارا شیخوں کی بات کی جائے تو دارا شیخوں وہ سچ سچ جس نے بھگوت گیتا کو اور ویدوں کو پڑا تھا اور اس نے فارسی بھاسا میں ویدوں کا translation کیا تھا اگر آپ کو کسی کو نہیں پتا ہے تو آپ جا کے پڑھئے وہ بھگوت گیتا کے سلوک بولتا تھا اور جب آرنگجیب کو یہ پتا چلا کہ اس کا جو بھائی ہے وہ کافر ہو گیا ہے تو اس نے اس کا اس کو پہلے جیل میں ڈلوا دیا اور جس دن دارا شیخوں کو مطلب موت کی سجا دینے والا تھا آرنگجیب اس دن وہ بھگوت گیتا کے سلوک پڑھ رہا تھا کون سے والے کہ آتما تو امر ہے کہ اس کو پانی جو ہے وہ ڈوبو نہیں سکتا ہے آگ اس کو جلا نہیں سکتی ہے امر ہے جو بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے تو وہ سلوک پڑھ رہا تھا وہ بول رہا تھا یہ جو شریر ہے نا یہ میرا شریر جو ہے وہ شریر نہیں ہے میں ایک آتما ہوں اور آتما کو کوئی نہیں مار سکتا تو وہ بھگوت گیتا کے سنسکریت میں سلوک پڑھ رہا تھا جب اس کو موت کے لیے وہاں پر لے جائے جارہا کہہ رہے تیرے کو ڈر نہیں لگتا تیرے بھائی تیرے کو مارنے جارہا ہے تو اس نے بھگوت گیتا کے سلوک پڑھ پڑھ کے جو ہے ان کو بتایا کہ دیکھو مجھے کس چیز کا ڈر ہے میں تو اس میں بلین ہو چکا ہوں اب میرے شریر کو تم ختم کر کے مجھے ختم نہیں کر سکتے آتما جو ہے وہ اجار امر ہے یہ دارہ شوکھوں نے کہتا ہے اس کی گردن کاٹ دی تھی اورنگ جیب نے اپنے باپ کی باپ کو جیل میں ڈال دیا اور پھر اس کو بھی مار دیا تھا یہ ایسا اورنگ جیب تھا اور یہ تیمور لنگڑا جو لوٹے رہا تھا جس نے نا جانے کتنے قتلو گارت کی آج بھی ہریانہ میں آپ دیکھتے ہیں وہاں بہت بڑے بڑے گونگٹ جو پہنے جاتے ہیں اگر آپ نورتھ انڈیا میں جاؤ گے گونگٹ وہاں ہی پہ پہ جاتے ہیں ساؤتھ انڈیا میں گونگٹ نہیں ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتے کیونکہ اسی راستے سے اکرانتہ آتے تھے اور جب مگلوں کا اور ان کا ساشن تھا تو یہ لوگ کیا کرتے تھے یہ عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے اور کہتے تھے اسلام میں تو بھرکا ہے ہم تو اپنی جو عورتیں ہیں ان کو بھرکے اور پردے میں ڈھک لیتے ہیں ہندو نہیں ڈھکتے تھے تو ہندووں کو خاص ہدھائیت دی کہ اپنی عورتوں کو بولو پردے میں رہے نہیں تو ہمالے ملانوں کا دل خراب ہو جاتا ہے تو وہاں پر انہوں نے بھی گونگٹ پہننا شروع کر دیئے اور وہی پرثہ آج چلتی آریا یہ گونگٹ پرثہ جو ہے وہ اسلام کی دین ہے نورتھ انڈیا میں یہ آپ کو ملے گی خاص کر ہریانہ میں راجستان میں راجستان میں بھی یہ چیز ہے جتنے بھی یہ نورتھ کا جتنا ایریہ جہاں سے وہ ان کے آنے کا راستہ تھا تو وہاں پر یہ چیزیں ہیں لیکن ساؤتھ میں جاؤ گے تو وہاں پر وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا جو آپ کو ادھارن دے رہا ہوں ستھی پرثہ جو ہے وہ بہت کہتے ہیں یہ بھی ان کی دین تھی جو بال بیبا ہو جاتے تھے وہ بھی ان کی دین ہے انہی اسلامیوں کی دین ہے بال بیبا کوئی مانے نہ مانے لیکن جو ہے چھوڑی چھوڑی بچوں کی شادیاں اس لئے کر دی جاتی تھی کیونکہ یہ مسلم کرانتہ آتے تھے اور چھوڑی چھوڑی بچوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے تو جس باپ کے بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ یہ سوچتا تھا کہ میرے بیٹی ہے تو اب اس کو تو مسلمان کہیں اٹھا کے نہ لے جائے تو وہ کیا کرتا تھا بچپن میں ہی اس کا آٹھ نو دس سال میں اس کی شادی کر دی تھی کیونکہ آپ تو جانتے ہو ان میں بھی ایسا ہی ہے تو یہی سوچ تھی اسی کو سماجی کرتی کا نام دے دیے گا اور آج بولتے ہیں اس کے اوپر وہ بہت سارے سیریل بن جاتے ہیں لیکن وہ اس کی تہہ تک نہیں جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی جو مسلمان ہیں جو اسلام کو مانتے ہیں وہ مغلوں کو اپنا پتہ نہیں کیوں سردار مانتے رہتے ہیں کیوں ان کو ملہب اتنی ایمپورٹنس دیتے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کارینا کپور جیسی ہیروین ہے جو کی اتنا مہیمہ منڈن کا کرتی ہیں دوستو یہ ساری چیزیں تھی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو جو ہے جانکاری بھرا لگا ہوا ویڈیو اور جانکاری بھرا ویڈیو لگا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے اور ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دوستو جہند وندے ماترم